آج کی لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کہ موڈرن ویب سیٹ ڈیزائن ٹرینڈز کیا ہیں اور آپ کو کس طرح سے ایک ریلائیبل تھیم چوز کرنا چاہیے تو اسلام علیکم فرنڈز آج کی لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کہ موڈرن ویب سیٹ ڈیزائن ٹرینڈز کیا ہیں اور آپ کو کس طرح سے ایک ریلائیبل تھیم چوز کرنا چاہیے تو اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر اور مزید ڈسکس کرتے ہیں تو جی ہاں ہم آ چکے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے ویب سائٹ جو موڈرن ویب سائٹ ڈیزائن ٹرینڈز ہیں وہ کیا ہیں ان کے اندر کیا آ جاتا ہے تو بیسیکلی آپ کا جو ورڈپریس کا ڈیزائن ہونا چاہیے یا آج کل جو ویب سائٹ ڈیزائن ہو رہی ہیں وہ فاسٹ لوڈنگ ہونے چاہیے تو میک شور کہ آپ کو تھیم بھی ایسا ہی چوز کرنا ہے جو کہ فاسٹ لوڈنگ تھیم ہو اور اسی طرح سے جو آپ کا ویب سائٹ ہے وہ ریسپونسیو ہونے چاہیے ریسپونسیو کا کیا مطلب ہے ریسپونسیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ موبائل ٹیبلٹس اور ہر طرح کی ڈیوائسز میں آپ نے آپ کو آٹومیٹکلی ایڈجیسٹ کر لیں لیٹس پوز یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے ایک تھیم انسٹال کیا تھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں جو لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر ہے وہ بلکل کلیر نظر آ رہا ہے سائیڈوں پہ ڈیزائن مطلب کہیں سے کچھ کٹ نہیں رہا اگر میں اس کو موبائل کے اوپر دیکھوں تو یہ میں اس کا موبائل ورشن اوپن کی ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں کوئی بھی موبائل چوز کروں تو یہاں پہ دیکھیں اس موبائل ورشن کے اندر بھی یہ بہت زیادہ سموٹھلی اور ایزیلی اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک ریسپونسیو تھیم ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے اور جو میک شور آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا جو تھیم ہو وہ ایزیلی کسٹمائزیبل ہو مطلب اس میں بہت سارے آپشنز ہو جن کو آپ یوز کرتے ہو تو ان کا کلر، ٹیکس، فونٹ، ڈیزائن کس بھی طرح سے اس کو مولڈ کر سکیں ڈیزائن کر سکیں اس ایزیسٹنگ تھیم کو جیسا کہ ہم نے یہاں پہ ایک تھیم کا یہ آپشن اوپن کیا تھا تو یہ پیڑ تھیم ہے اور یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے کہ ان کے پاس اس طرح سے آپشنز ہیں مطلب جب آپ تھیم کو انسٹرال کر لیتے ہیں تو یہ آپشنز آپ کو مل جاتے ہیں جس کے ذریعے آپ اس کو مزید ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے کلر، فونٹ مطلب ایفری سنگل تھیم آپ اس کا ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اکارڈنگ تو یار نیڈ، اکارڈنگ تو یار ڈیزائر تو اس طرح کے تھیم کو ہمیں چوز کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ایزی لی ہم کسی بھی طرح کی ویب سائٹ بیل کر سکیں ایک اور چیز میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا جب بھی آپ کو تھیم چوز کریں اگر کوئی پیڈ تھیم لے رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کوشش کریں وہ ایک ملٹی پرپس ملٹی پرپس تھیم کا کیا مراد ہے کہ وہ ایک تھیم کے اندر ڈیفرنٹ بزنسز کے لیے ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس ہوتی ہیں مطلب آپ نے ایک ہی تھیم بائی کیا اور اس ایک تھیم کے اندر آپ ہر طرح کی ویب سائٹ ڈیزائن کر پا رہے ہیں ہر طرح کا آرڈی پری میٹ ڈیزائن موجود ہے اس کا میں آپ کو ایکزمپل اسی نیوز پیپر ڈیزائن سے دے دیتا ہوں اگر یہ کوئی بائی کرتا ہے تو اس کے اندر دیکھیں ٹیمپلیٹس ڈیفرنٹ طرح کی موجود ہیں یہاں پہ دیکھیں ٹیگ ڈیب لائی بریری پرائٹ یہاں پہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ ایک اور آپشن آپ کو دکھا ہوں let's say ملٹی پرپس تھیم ہمارے پاس یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ملٹی پرپس تو یہاں پہ دیکھیں ملٹی پرپس جو بھی تھیمز آئے ہیں وہ ملٹی پرپس ہیں جن کے اندر ایک سے زیادہ ڈیزائن موجود ہیں let's say میں یہ اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں دو سو سے زیادہ اسی ایک تھیم کے اندر ڈیزائن موجود ہے مطلب دو سو طرح کی ڈیفرینٹ ویبسائٹ اس ایک ہی تھیم کو یوز کرتے ہوئے آپ بنا سکتے ہیں آپ کے کلائنٹ کو کوئی بھی ڈیزائن let's suppose آپ کا کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے مجھے ایک let's say مجھے ایک بزنس کی ویبسائٹ بنانی ہے تو یہاں پہ دیکھیں بزنس اگر وہ اس کو ڈیزائن پسند آتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کے لیے ایک ایسا تھیم بائے کریں جو ملٹی پرپوز ہوں جس کے اندر ایک ہی تھیم کے اندر بہت سارے ڈیزائنز موجود ہوں اب اس ویبسائٹ مطلب اس کسٹمر کے لیے آپ نے یہ تھیم بائے کیا اس تھیم کے ذریعے اس تیمپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے اس کی ویبسائٹ آپ نے دیویلپ کر دیا اب ایک نیا آہ کلائنٹ آپ کے پاس آیا اس نیا کلائنٹ نے آپ سے کہا کہ مجھے انشورنس کے لیے چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں انشورنس کے لیے بھی آپ اسی تھیم کو یوز کرتے ہوئے انشورنس کی ویبسائٹ بہت ہی ایزیلی اس کے لیے بھی کریٹ کر کے دے سکتے ہیں تو یہ ملٹی پرپس تھیمز کا فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں اتنے سارے ہر بزنس کے لیے ڈیزائنز اور بہت ہی زیادہ خریٹی فٹ آگریپی اٹرنی اٹرنی اس کے بعد ہوسٹنگ سپا ایوینٹ موڈلز ہر ترہا کی ڈیزائن موجود ہیں صرف ایک ہی تھیم کے اندر تو آپ نے میک شور کرنا تھیم بائی کرتے ہوئے یہ چیز بھی آپ نے میک شور کرنے کہ جو آپ پیسے لگا رہے ہیں وہ صحیح طرح سے انویسٹ ہوں تو آئیوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ جو تھیمز مطلب موڈرن ٹرینٹس میں کیا چلتا ہے ریسپونسی ہونی چاہیے فاسٹ پروڈنگ آپ کا تھیم ہونا چاہیے اور جو ہے اپنے ایک اچھا تھیم جوز کرنا ہے کوشش کریں ملٹی بربست تھیم جوز کریں تاکہ وہ آپ کے فیوچر میں بھی کام آتا رہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آگے مارکیٹ پلیس میں نے آپ کو دکھا دی مارکیٹ پلیس مائی تھیم شاپ تو یہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں آدھر وائز آپ فری میں بھی مزید آگے ڈیزائن کر سکتے ہیں آگے لیکچرز میں اس کو بھی مزید ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ